السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشترحلی صدری ویسرلی امری حل اللختتم من لسانی یقبہ قولی اہل تعالیٰ تو میرا سینہ کھول دے میرے لئے میرا کام آسان کر دے میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں آج اسلامی تاریخ میں غصبہ احط کا ذکر ہے پہلے ایک دعا سننے بے قراری اور استراب کے وقت کی دعا جیسے کسی کو بہت بے چینی ہو استراب یعنی بے قراری ہو تو وہ یہ پھڑے اللہ اللہ ربی لا اشرکو بہی شیعہ اللہ اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ابن دعود میں ہے یہ ایک بار اور سننے اللہ اللہ ربی لا اشرکو بہی شیعہ اب اسلامی تاریخ بسم اللہ الرحمن الرحیم غصبہ احط کی شکست سے غصبہ بدر کی شکست سے قریش مکہ کے حوصلے تو پست ہو گئے تھے مگر ان میں غم و قصے کی آنگ بھڑک رہی تھی وہ غصبہ بدر جو ہار کہتے ہیں 313 لوگ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان کے ایک ہزار لوگ تھے مگر وہ ہار گئے تھے اس وجہ سے ان میں بہت غم و قصے کی آنگ بھڑک رہی تھی اس آنگ نے ان کو ایک دن بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا ایک سال تو انہوں نے کسی طرح گزارا لیکن تین ہجری میں ابو سفیان نے مکمل تیاری کے ساتھ تین ہزار کا لشکر لے کر مدینہ کے باہر وہت پہاڑ کے پاس پڑاؤ ڈالا اس کے ساتھ تین ہزار اونٹ دو سو گھوڑے اور سات آس سات سو آدمی زرہ پہنے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیوال تین ہجری میں نماز جمعہ آدھا کر کے ایک ہزار مسلمانوں کو لے کر اوہد کی طرف اڑوانہ ہوئے مگر اہن وقت پر منافقوں نے دھوکہ دے دیا اور عبداللہ بن عبی اپنے تین سو آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا اب مسلمانوں کی تعداد صرف سات سو رہ گئی اوہد کے مقابلے پر لڑائی شروع ہوئی اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر حملہ آبر ہوئی اس جنگ میں مسلمانوں کو پہلے پتہ ہوئی مگر ایک چوک کی وجہ سے جنگ کا پاسہ پلٹ گیا مگر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی جیت ہوئی حضورت اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ حرام لوگ میں کاغلے سے نیچے نہ اترنا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ رہے تھے راستے میں ایک آدمی ایک عورت کی طرف سے کھانے کی دعوت دینے آیا حضورت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت قبول فرمالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس عورت کے گھر تشریف لے گئے جب کھانا سامنے رکھا گیا تو سب سے پہلے حضورت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقمہ اٹھایا اور پھر صحابہ نے کھانا شروع کر دیا لیکن وہ لقمہ حضورت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے سے نیچے نہیں اتر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ یہ بکری مالک کے جازت کے بغیر زباہ کی گئی ہے چنانچہ خود عورت اس عورت نے بتایا یا رسول اللہ میں نے ایک آدمی کو مقام بکی بھیجا تھا جہاں منڈی لگتی تھی لیکن بکری نہیں ملی تو میں نے اپنے پڑوسی آدمی کے پاس بھیجا مگر وہ آدمی گھر پر نہ تھا تو پھر میں نے اس کی عورت کے پاس بھیجا تو اس نے وہ بکری اپنے شہر کی اجازت کے بغیر دے دی حضورت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو ابو دعود 3333 ایک فرض کے بارے میں حضورت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت دوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لے پر اندی 177 فائدہ اگر کچھ شخص کی نماز کسی عذر کی وجہ سے چھوپ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے مگر جان پوچھ کرنا سوتا رہے ایک سنت کے بارے میں سونے سے پہلے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے لگتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم بسمی کا اموتو و احیاء ارجمہ اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں بخاری 6314 ایک اہم عمل کی وزیلت اچھا مسلمان حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا سب سے اچھا مسلمان کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں بخاری 11 ایک گناہ کے بارے میں ایمان کو جھٹلانا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص نے بخل کیا اور لپرواہی کرتا رہا اور بھلی بات ایمان کو جھٹلایا تو ہم اس کے لئے تکلیف و مصیبت کا راستہ آسان کر دیں گے یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے سورے لیل آٹھ سے دس تک دنیا کے بارے میں آخرت کے کامیابی دنیا سے بہتر ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں استعمال کی چیزیں ہیں اور جو کچھ ادر و سواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے اور وہ ان لوگوں کے لئے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں سورے شورہ چھتیس آخرت کے بارے میں ایمان کی برکت سے جہنم سے چھٹکارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا جن کی یہ حالت ہوگی کہ وہ جل کر انتہائی کالے ہو گئے ہوں گے اس کے بعد ان کو نہرے حیات میں ڈالا جائے گا تو اس طرح نکال آئیں گے جیسے دانہ سیلاپ کے کھوڑے جیسے دانہ سیلاپ کے کھوڑے میں خاد اور پانی ملنے کی وجہ سے اگاتا ہے بخاری بائیس تب نبی سے علاج تب نبی سے علاج بیماروں کو زبردستی نہ کھلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بیماروں کو زبردستی کھلانے پلانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ خدا تعالی نے کھلاتا پلاتا ہے رندی دوہزار چالیس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے پھر اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اس کو بھرا جانے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے مسلم 177 یہ آج کا ذکر تھا انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ اس پر غور کیجئے جو بھی ٹیپس ہیں چھوٹے چھوٹے اس کو دیکھئے کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سنتی رہیں گی تو آپ کو ہدایت ملے گی اور انشاءاللہ بہت اچھے سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے رہیں کبھی بھی ہمیں کہیں غلط راستے پر چلنے میں شیطان ہمیں بہکا دے تو ہم بہرانی اللہ سے توبہ کر لیں اور جھونٹ اور بغض یہ سب نکال دیں اپنے دل سے کسی کے لئے نہ کوئی دشمان نہ کوئی کسی کے لئے بھی اپنے دل میں بخص نہ رکھیں اللہ حافظ کسی کے لئے